موسیقی 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 پردیش میں سرکاری سکولوں کی کتابوں کو لے کر ایک بار پھر چنگ چھڑ چکی ہے جس میں ایک طرف کانگریس تو دوسری طرف بی جے پی کھڑی ہے اسکولوں میں اب دیش کے پہلے پردہان منتری جوال نال نیرو کے پارٹ نہیں پڑھائے جائیں گے جی ہاں راستان میں پہلی بار چھٹی سے لے کے آٹھوی تک کی جو اتحاس کی کتابیں چھاپی گئی ہیں ان میں سے نیرو جی کے ہر پارٹ کو ہٹا دیا گیا ہے جی ہاں سرکار نے جو نیا بدلاف کیا ہے وہ سیاسی بوال چھیڑے گا یہ ضرور ہے کیونکہ اس بار چیپٹر سے پنڈٹ جوال نال نہرو سے جڑا پارٹ سرکار نے اڑا دیا ہے ستنوں کی مانے تو ککشا آٹھ کی سوشل سائنس کی کتاب میں یہ پارٹ پڑھایا جاتا ہے حالانکہ کتاب ابھی آنی باقی ہے یہی وجہ ہے کہ شکشا منتری بھی کھل کر اس پر کچھ نہیں بول رہے حالانکہ شکشا منتری اس بات کو ضرور مان رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے اپنے راجنیتک آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے چیپٹر کتاب میں جوڑ دی شکشا کے اندر پہلے کے کچھ لےکوں نے اپنے راجنیتک آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے پارٹکرم بنایا جو کہ پارٹکرم واسطوں میں میرے کو سریشت ناغریک اور سریشت دیش بھکت تیار کرنا بھارتی سنسکتی اوپر گروہ کی انگھوٹی کریں وہیں اس کتاب سے نہرو کا چیپٹر ہٹائے جانے کی بھانگ لگتے ہی کانگریز بھڑک گئی ہے پورو مکہ منتری اشوک اہلوت نے ٹوئٹ کر سرکار پر حملہ بولا بہرحال پردیش کے اسکولوں اور ان کی ووستہ کو لے کر بیواد نیا نہیں ہے اس کے پہلے بھی سورے نمسکار یوگ اکبر کی جگہ مہارانہ پرتاب کو پڑھائے جانے کو لے کر سیاست ہو چکی ہے مانویر سنگھ زی میڈی آج میں آج جہپور سے بڑی خبر نکل کر کے سامنے آئی جہاں جلدائے منتری پی ایچی ڈی منتری کرن مہیشوری آج ریالیٹی چیک کرنے گنیش ویار کا پہنچی جہاں پر دوشت پانی پہنچنے کی دکتوں سے یہاں کے لوگ دو چار ہیں جب وہ سمسیہ سن رہی تھی تو ایک مہلہ جو ان کے سپاس پہنچی ان کے سامنے پہنچی وہ بے ہوش ہو گئی اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کارروائی کرتے ہوئے دو جلدائے ویبھاگ کے کرمچاریوں کو سسپنٹ کیا گیا انہیں ہٹائے گیا پانی کو لے کر ہاہکار مچا ہوا ہے اب تک سیکڑوں لوگ بیمار ہو چکے ہیں منتریوں میں تھنی ہوئی ہے ایک بچی کی موت پر بچنے کا بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن تراسدی ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اب ذرا کچھ تصویریں دیکھیں تصویر نمبر ایک دوشت پانی کی چپیٹ میں آئے گنیش بیہار کولونی کا جائزہ لینے جلدائے منتری کیرن ماہشوری پہنچی تو شکایت کرنے والوں کی بھیڑ لگ گئی اور منتری کے سامنے ہی ایک مہلا گشت کھا کر گر پڑی اچانک ہوئی اس گھٹنا سے موقع پر افرا تفری مچ گئی تصویر نمبر دو اس کے بعد منتری جی کے سامنے ہی پانی کے ریالٹی چیک کی بات اٹھی تو ہاتھوں ہاتھ ٹینکر کے پانی کو بالٹی گلاس اور دوسرے برطنوں میں پلٹ دیا گیا پانی کا رنگ دیکھ کر منتری جی کا رنگ اڑ گیا انہیں وشواس نہیں ہوا کہا کی بالٹی لے کر آؤ ان سب کا اثر یہ ہوا ہے کہ دوشت پانی سے پرباویت علاقوں میں بچھے گی نئی لائن علاقوں میں پانی کی سپلائی فلحال روکی جائے گی پرانی پائپ لائن کے کنیکشن کاٹے گئے 20 لیٹر پانی کا کن ہر گھر کو دیا جائے گا بیسل پور سے نئے کنیکشن کے ذریعے پانی ملے گا ٹینکرز یہاں پر پی ایش دی دپارٹمنٹ سے آ گئے ہیں ہم لوگوں نے سبھی پائپ لائنز کا کنیکشنز اس کو ابھی فلحال ڈسکنٹینیو کر دیا ہے کہ کوئی بھی پانی جو ہے وہ پائپ لائن سے نہیں بلکہ ٹینکرز سے ہی لیں لیکن ابھی جو مہلاوں کے من میں جو اوشواس ہے کہ ٹینکر کے پانی پینے کے بعد میں بھی ہم لوگوں کو گڑھڑی ہو رہی ہے یا کس طریقے کی ان کو آشنکہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دپارٹمنٹ نے تائک کیا ہے کہ ہم لوگ 20-20 لٹر کے جو کین ہے پانی کے وہ ہم لوگ انہوں کو سپلائے کریں گے ان کے گھر پر انلیس ان انٹیل ایک دم یہ لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں کہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہو گئے مینوائل ہم لوگوں نے یہ بھی دیسیشن لیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جو پائپ ہے وہ پائپ کیونکہ جس جگہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ کالونی پورو میں یہ 20 سال پرانی پائپ لائن یہاں ڈالی ہوئی ہے اور یہ پائپ لائن ابھی 10 سے 15 فٹ نیچے چلی گئی ہے تو اس لیے اب پورا reparavel بھی نہیں ہے وہ پائپ جہاں پر پائپ ٹوٹ رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے تو اس سب کو ہم لوگ چینج کر کے اور نئی پائپ لائن ڈالیں گے یعنی اب ان علاقوں کی ویوستائیں پوری طرح بدل جائیں گی اور بدل بھی رہی ہے کیونکہ صفائی پہلے سے درست ہو گئی فوگنگ مشینے اور ایمبولنس منگالی گئی ہے ساتھی ویدھائیگ گھنشام تیواری بھی پہنچے اور مرط بچی کے پریوار کے پرتیز سمویدنا بھیقت کی نئی پائپ لائن یہ پائپ لائن نیچے ہے نئی پائپ لائن ڈال کر اس کی بہوستہ کریں گے جو بچی مرط ہو گئی ہے اس کے پروازوں کے پرتیز ہم نے سمویدنا کی ہے اور میں جو بھی رائے سرکار ان کے مدد کرے گی ان کو مدد کرنا چاہوں گا اور میں نے یہ بھی مائن کی ہے اس سارے کشتر میں سدھے پیرزل کے لئے ہم کو بہوستہ کرنے سے گانیش ویہار کولونی کے ساتھی منگل ویہار شیو شنکر کولونی بھی پرابہت علاقوں میں ہے ساتھی گنگا پول علاقے میں بھی لوگ خوف زدہ ہیں ظاہر ہے سرکار سنجیدگی کا دعویٰ کر رہی ہے دم کتنا ہے یہ کچھ دن میں پتا چلے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اکشت رتیا یعنی کی آخہ تیج جتنا پردیش کے لئے ایک شب سماچار لے کر کے آتا ہے ایک شب دن بن کر کے آتا ہے اتنا ہی ایک لمبے وقت سے یہ کوڑ میں خاج کا بھی کام کر رہا ہے بار بار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بالویوا پر ہم کابو پا لیں گے لیکن اب تک ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا ہے انیتا بدیل مہیلا میں بالوکاس منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس بار ہم نے پوری کوشش کی ہے کلیکٹرز ایس پی کانفرنس میں اس بارے میں ساف ساف نردیش دیے گئے تھے کہ اس بار ایک بھی ایسا ویواہ نہ ہو یہ سنشت کیا جائے وہیں اس بار گاؤں کی سرکار سے اپیل کی گئی یعنی ایک ایک سرپنچ سے یہ لیٹر لکھ کے سنشت کیا گیا ہے کہ صاحب آپ سیوک کرتے ہوئے کوشش کیجئے کہ آپ کے علاقے میں کم سے کم ایسا کوئی بالویواہ نہ ہو زیراہستان نیوز کہ مادھیم سے پردیش کی جنتہ سے اس قروتی کو دور کرنے کی اپیل مہیلہ ایم بالویقاس منتری نے کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ کہنا ضروری بھی ہے کہ جب تک سماج خود سیوگ نہیں کرے گا تب تک اسے دور کر پانا آسان نہیں جس طریقے سے راجستان میں لگاتار بالویواہ اور خاص طور پر اکشت رتیا تیتھی جیسے ہی آتی ہے یہ سنکھیا بڑھ جاتی ہے اس کو یہ روک تھام کے لیے کیا پریاس اکشت رتیا اور پیپل پونیما اور دے اٹھنے گیارس ہمارے پردیش میں یہ تین تیتھیاں ایسی ہیں جن تیتھیوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالویواہ ادھک سنکھیا میں ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے نہ کیول ان تیتھیوں پر بلکہ پورے برش بر ہم نے وشیش ہدایت دی ہے سبھی جلا کلیکٹرز کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے پتروں کے مادیم سے اور مانیہ مکھی منتری جی دوارا ابھی جو کلیکٹر کانفرنس تھا اس کے مادیم سے جلا اس طرح پر سبھی اکھنڈ جو کاریلے ہیں ہمارے سبھی تحصیل کاریلے ہیں ان پر کنٹرولیں اسطح پیت کرنے کے لیے کہا ہے لوگوں کو سمجھائش کے لیے کہا گیا ہے سب ان کے سہیوگی بنے سہبھاگی بنے اور اس کلنگ سے اس پردیش کو ساف کریں اس پردیش پر یہ کلنگ مٹا دیں یہ سب ہم پرند لیں گے تو انہیں شت روپ سے یہ کلنگ ہم شیگر سویم ہی دھو ڈالیں گے اتنا ہی میں آپ سب کو آپ کے نیو کے مادیم سے یہ سندیش آم جنتک دینا چاہوں گے تو یہ تھی پردیش کی محلہ اور بالوکاس منتری انیتا جی بدھیل جن کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ان پرمکتتیوں پر یہ کلنگ لگ چکا ہے اب نہ کیول سرکار نہ کیول پرشاشن اور نہ کیول جنپرتینیدیوں کے مادیم سے بلکہ آم جنتہ کو بھی اس سب میں آگے آنا ہوگا اور اس کلنگ کو دھونا ہوگا کیمرامین ویویک شرما کے ساتھ منویر سنگ زی میڈیا جمیر یہ کوشش بہت مطفون کی گئی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے آم جنت سیوک کریں لیکن پرشاشن کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے کیا کیا کوشش چاہیں یہ ذرا آپ کو بتائیں پرتیہ کبکھنڈ میں بالوکاس روکنے کے لیے ادھکاری نیوکت کیے گئے بالوکاس کی سوچنا ملے پر ترنت کارروائی کے عادیش دیے گئے پولیس اس کے لیے سجگ رہے گی تیار رہے گی بالوکاس نشید ادھکاری کو سب سے پہلے اگر کوئی ایسا ماملہ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اسی کو سوچت کیا جاتا ہے اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی ماملہ ہو تو آپ بھی کوشش کریں کہ سب سے پہلے جانکاری پولیس کو یا پھر ذمہ دار ادھکاری کو پہنچائیں بالوکاس نشید ادینیم دوہزار چھے کے تحت یہ کارروائی کی جاتی ہے اور کڑے پرابدھانے اس میں آئیو جکوں اور بالوکاس میں حصہ لینے والوں پر بھی کارروائی ہوتی ہے تو اگر آپ حصہ بننے کی سوچ رہے ہیں تب بھی ہم چاہیں گے کہ ایسے کاریکرموں کا ساماجک بہشکار ہو اور سیدھے شکایت کی جائے کوٹا سے آج ایک دکھت خبر نکل کر کے سامنے آئی ہمیشہ کی طرح کوٹا میں آج ایک اور چھاتر نے آتمہتیا کر لی کریئر پوائنٹ میں پڑھنے والے کشب نے دنیا کو کلویدہ کہہ دیا آشا اور امید لے کر کوٹا پہنچے ایک اور چھاتر کی یہ موت کئی سوال کھڑے کر رہی ہے سپنے ٹوٹتے ہیں تو اس کا درد سہن کرنا آسان نہیں ہوتا پر جب ایک ساتھ کئی لوگوں کے سپنے ٹوٹ جائیں تو اس پریوار کی تکلیف کتنی ہوگی اس کا اندازہ شاید ہم اور آپ نہیں لگا سکتے لیکن یہ آنسو سپنے ٹوٹنے کے ساتھ اپنے کو کھونے کے بھی ہیں گھر کا وہ لادلہ چلا گیا جس کے کندے پر پریوار کی امیدوں اور سپنوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری تھی کیشو نام تھا اس لادلے کا جس نے زندگی کا ساتھ چھوڑ کر موت کو گلے لگا لیا کوٹا میں ڈاکٹر بننے کے لیے تیاری کر رہا تھا کیشو تین سال سے کیشو کوٹا کے وجہ نگر علاقے میں رہ رہا تھا اور کریئر پوائنٹ کوچنگ میں پڑتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے کیشو نے پریق شادی تھی لیکن اسے اچھے ریزلٹ کو لے کر سندہ تھا اس لیے وہ دباؤ میں تھا لیکن کم سے کم اسے یہ تو سوچنا تھا کہ اس کے بعد پتا ماں اور بہن کے سپنوں کا کیا ہوگا جسے ڈاکٹر بننا تھا اس کا شو آج اسپتال میں پڑا ہے ابھی کھیتی باڑی کے کام سے گئے ہوئے تھے مینیڈیڈ مینی پیلیس کیا کارن نکل کر کیا آیا کوئی کارن نکل نہیں پولیس نے کیشف کے کمرے کی تلاشی لی ہے لیکن اب تک کوئی سویسائیڈ نوٹ نہیں ملا ہے لیکن اب بھی سوال وہی ہے کہ آخر کوچنگ سنسطان میں پڑھنے والے سٹوڈینٹس موت کو گلے کیوں لگا رہے ہیں کیوں اب تک کوچنگ سنسطانوں کی ذمہ داری تیہ نہیں کی جا رہے ہیں کیوں نہیں کوچنگ سٹوڈینٹس کا تناو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمان شمیت تل زی میڈیا کوٹا ناغور کے خیمسر سے بڑی خبر ہے جہاں پر ٹرانس فارمرز کا کالا کھیل دھڑلے سے چل رہا ہے ٹرانس فارمرز کو لے کر جو گاؤں کے کسان ہیں عام آدمی ہیں اس کو تو چونہ لگائی جارہا بلکہ سرکاری راجس کو بھی چونہ لگائی جارہا چالیس ٹرانس فارمرز پکڑے گئے ہیں خبر دیکھئے ڈسکوہم کے نام پر خر جیوارا عوید کاروبار کا کھلا سار عوید ٹرانس فارمر فارم پر چھاپا دین درجن سے جاتا ٹرانس فارمرز جب ناغور کے خیمسر چھتر میں بجلی بیوہا کو چونہ لگا کر عوید روپ سے ٹرانس فارمر کا کاروبار کرنے والے گیروہ کا پولیس نے پردہ فاش کیا ہے پولیس اور ڈسکوہم کی سنجکو ٹیم نے کاروبار کو انجام دیتے ہوئے قریب چالیس عوید ٹرانس فارمر جبت کیے ہیں لمبے وقت سے یہ گیروہ کیوں بیلو میں عوید روپ سے ٹرانس فارمر لگا کر ڈسکوہم کو چپت لگا رہا تھا ٹرانس فارمر کا کاروبار کرنے والا یہ گیروہ نہ صرف اس علاقے میں کسانوں کی ساتھ دھوکھا دھڑی کرتا تھا بلکہ ڈسکوہم کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا ڈسکوہم کی مانے تو خیمسر چھتر میں 65 فیضی تک بجلی لاؤس ہو رہا تھا حالانکہ کی ویبھاگ نے ماملے کو چستری اجاز کی آدیش دیئے ہیں جیتنی بھی ٹیوبیل ہیں ان کے اوپر جو عوید روپ سے کاسکار ٹرانس فارمر خرید کے اور اپنے ٹیوبیلوں کو سنچالیس کرتے ہیں اس کے اندر سے ہم لوگوں نے خیمسر ٹیم نے میں نے ہمارے جہین صاحب نے خیمسر پولیس کی مدد سے عوید روپ سے ٹرانس فارمر بیچنے والے ایک فرم کے اوپر چھاپا مارا پولیس نے خیمسر کی فرم سے برامت چالیس عوید ٹرانس فارمر کو کبجے ملے لیا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس عوید کاروبار کی پیچھے کی لوگوں کا ہاتھ ہے یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس علاقے میں ٹرانس فارمر کو لے کر کئی گھوٹالے ہو چکی ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کی کیا اس گیروہ کے سرگنا بے نکاب ہو پائیں گے ملو سونی کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا ناگور اگر آپ بار میر سے ہیں تو یہ خبر آپ کو جاننی چاہیے پورے پردیش کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بار میر میں سرس ڈیری کے پلانٹ سے پیک دودھ میں مکھیاں ملی ہیں اور یہ بہت چنتا جنک خبر ہے جس دودھ سے آپ سوست ہونے کی امید کرتے وہ آپ کو بیماری نہیں بہت بیمار کر سکتا ہے سواد کا ایسا جادو کرتا کہ ایک گلاس سے من نہیں بھرتا یہ دعویٰ ہے راجستان کے ایک بڑے ڈیری سرس ڈیری کا لیکن حقیقت اس سے کافی الگ اور خراب ہے یہ تصویریں دیکھیں یہ تصویریں بار میر سرس ڈیری کی ہیں اور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد شاید ہی آپ سرس ڈیری کا دودھ آگے سے استعمال کریں گے سرس ڈیری میں دودھ نہیں مکھیاں بھری جاتی ہیں ڈیری میں ہر طرف گندگی ہی گندگی مکھیوں کی بھنبھناہت کے بیچ ہوتا ہے دودھ تیار بار میر سرس ڈیری میں ان دنوں بہت خراب طریقے سے دودھ کا اتپادن کیا جا رہا ہے ہر طرف مکھیاں اور گندگی آپ کو دکھ جائے گی ڈیری کے اندر حالات ایسے ہیں کہ اس دودھ کو پینا تو دور گندگی دیکھ کر اُلٹی آ جائے ڈیری کے اندر جگہ جگہ گندگی بکھری ہوئی پڑی ہے اور جو دودھ پیک ہو کر تھیلیوں میں آپ تک پہنچتا ہے اس دودھ میں پیک ہونے سے پہلے مکھیاں مری ہوئی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ پلانٹ کی نہ تو کوئی مونیچرنگ کرنے والا ہے اور نہ ہی رکھوالی کرنے والا سرس ڈیری کا دودھ بیچنے والے ریٹیل سپلائیر بتاتے ہیں کہ دودھ کی گھٹیا کوالیٹی ہونے کی وجہ سے دودھ بہت جلد پھٹ جاتا ہے کل ملاکر بادمیر سرس ڈیری کے ورطمان حالات پر نظر ڈالیں تو یہ ڈیری سے زیادہ کچرا نیدان کینڈر نظر آتی ہے اور یہ دودھ لوگوں کے سواستی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے بادمیر سیب بھوپے شاچاری کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا آج پرشور آم جنتی ہے اور پورے پردیش بھر میں یہ دھومدام کے ساتھ منائی گئی پردیش بھر کے الگ الگ قصوں کی بات کریں تو آج الگ الگ دیکھ پا رہے ہیں جیپور سے تصویر ہے ادھائپور میں شبہ آترا نکالی گئی بھرتپور میں خاص کارکرم کا یوجن کیا گیا اور ساتھ ساتھ جنجنوں میں بھی برام بھن سماج کی طرف سے پرشور آم جنتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے خاص کارکرموں کا یوجن کیا گیا اور چلی اسی کے ساتھ سٹیٹ اٹھ سیون میں آج بس اتنہیں آپ دیکھتے رہی ہے زی را جستان نیوز پردیش کا نیوز پردیش کا نمبر ون نیوز چینل امسکار